اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور مجھے بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا جا رہی ہوں جو ہے میری کچن روٹین تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ میں نے کچن میں آج کیا کیا کام کیا تو چلیں پھر چلتے اپنی ویڈیو کی طرف اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئے کے کم بٹن کو ضرور پیس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو پہلے سے مل جائے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دو فرنڈز لیے دیکھیں یہ صبح ہو گئی ہے اور یہ میں سر بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گے اور بچے سکول جائیں گے تو چای پاک کھائیں گے کے لینے اور ان کا لانچ پنانا ہے بچے کا یہاں میں لانچو بنا لونگی یہاں میں چای بنا لی ہوں ان سامیر نے بھی کام پر جانا ہے تو وہ بی چای پا ہی کھائیں گے تو یہاں پر میں آنڈا بنا لونگی تو یہ دیکھیں گے آنڈا بنا لی ہوں بچوں کے لیے بچوں کے لیے أنا سنے اولا ہے اور دا مرچے ہیں اولا لنڈا ہے کے لئے۔ پہمچنے سے پھر بات لے جائیں گے پہمچنے سے پھر بات لیں پھر میں ایک کم دا بنائے اور ایک کم دا اور بنائے پہنچے لے جائیں گے اب پہمچنے سے پھر بات لائے پھر بات لائے جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریئے گا تو فرنس یہ دیکھیں یہ بچوں کے سین ویچ ریڈی ہو گئے ہیں اس پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہے کیونکہ بچے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں تو میں ابھی یہاں سے ان کو کٹ کر کے بیچ سے لنچ بوکس میں رکھیں پھر میں ہاں سے ملتے ہیں یہ بچوں کے لنچ ریڈی ہو گیا ہے یہ چائے بھی ریڈی ہے یہاں پر جوڑ مرننگ فرنس تو میرے دیکھیں فرنس میری گوڈ مرننگ ابھی ہوئی ہے اور میں یہ پراتھا بنا رہی ہوں میں بچوں کو بھیج کر پھر سو گئی تھی اور اب میں واپس کچن میں آگئی ہوں جو میں اپنا پراتھا بنا رہی ہوں اور میں چائے پراتھا کھاؤں گی اور میں ہمدانکے لیے ڈبلوٹی اور جیم کا ناشتہ کراؤں گی ہمدانکو اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ گھڑی میں پونے گیارہ ہو رہے ہیں تو یہ میں اٹھ گئی ہوں واپس اور اب میں اپنا پراتھا بناوں گی یہاں پر اور پھر میں کھاؤں گی پھر میں واپس کچن میں آؤں گی پھر میں کچن سمیٹوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ کچن کی صفائی کرنے لگی ہوں یہ سب کچھ کھڑا رہا سمیٹنے لگی ہوں تو یہ سب کچھ سمیٹ کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں فرینڈز تو فرینڈز یہ دیکھیں میری سپیڈ چیک کریے گا کہ میں یہ کتنے جیلزی برطن دھو رہی ہوں یہ تو صرف موبائل کا کمال ہے میں سے ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگا آپ لوگ سمجھتا ہو گئے ہوں گے میں کہاں رکھ کے موبائل ویڈیو بنا رہی ہوں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے بس آپ لوگوں کا پیار چاہیے ہمیں اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور پلیس سبسکرائب بھی کر دیے گا اور آپ میری اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس پلیس میری ویڈیو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں میری سپیڈ چیک کریں یہ سارے بٹن تھل گئے ہیں یہ پورا کچھن سے مٹ گیا ہے اور مجھے بس آپ لوگوں کا پیار چاہیے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ کچھن ساف سترا ہو گیا ہے نیٹ کلیم تو فرینڈز یہ دیکھیں میں آگئی ہوں کچھن میں میں یہ بنا رہی ہوں آلو پالک اور یہ یہاں پہ بناوں گی میں شامی کباب یہ ہے آلو پالک کا مسالہ اور اس کی ریسیوی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تو یہ ہیں شامی کباب اور جب یہ سب کچھ ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں فرینڈز شام ہو گئی ہے اور اب یہاں پہ شام کی چاہے بن رہی ہے یہ میں نے بھی حمدان کا دودھ بوائل کیا ہے یہ کباب بھی ریڈی ہیں اور اب میں یہ مرچے پیسوں گی کالی مرچے کیونکہ یہ ختم ہو چکی تھی پیسیوی کالی مرچ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو فیس کے رکھ لیتی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لیتی ہوں کہ میں نے آج یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے چلیں پھر ہم ملتے ہیں دوبارہ آپ سے تو فرینڈز اس کے بعد میں نے پھر سے کچھن سا میٹا کیونکہ کچھن تو پھیلتا ہی رہتا ہے پھر برطند ہوئے تو پھر وہ ویڈیو میں بنا نہیں سکی میں بہت مصروف تھی تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پیتی اور بس پھر میں نے کچھن سا میٹا تھا پھر رات ہو گئی تو رات کی روٹی بھکائی سب کو کھانا دیا پھر میں نے سوپ بنایا سب کو سوپ دیا تھا اور سوپ کی ریسیپ انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور پھر اس کے بعد میں نے وہی ویٹ لوز ڈی بنائی تھی اور سمیر کو دی تھی اور اپنے سوسر کو دی تھی تو بس یہی تھی میری دن بھر کی روٹین اور پھر رات کو پھر بڑتن پھر بس وہ سمیٹ لیے اور پھر بس میں نے آپ کو بتا دیا دن بھر کی روٹین میری اور اگر آپ کا پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ